سفارتی محاصفر اقتحادی حکومت کی بڑی کامیابی پاکستان کا اہدجاج رنگ لے آیا امریکہ کو پاکستان کی ایٹمی اساسوں سے متعلق میان واپس لینا پڑ گیا امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان وندت پٹیل کی نیوز بریفنگ کہا پاکستان کی ایٹمی اساسوں کے سیکیورٹی سے مطمئن ہے امریکہ کو اعتماد ہے کہ پاکستان ایٹمی اساسوں کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاک امریکہ تعاون عوام اور خطے کے لیے مفید ہے امریکہ پاکستان کے طویل مدتی تعاون کی قدر کرتا ہے امران کا جلد الیکشن کا مطالبہ مسترد کسی جتے کو فیصلہ مسلط کرنے نہیں دیں گے پی ڈی ایم کا مشترکہ اعلام یا جاری کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی تقروری کا فیصلہ وزیر آزم ہی کریں گے فوراں فنڈٹ فتنے کی دھونس دھمکی اور ڈکٹیشن پر نہیں ہوگی آرمی چیف اور حساس اداروں کی قیادت کو نشانہ بنانے کا مقصد بلیک میلنگ ہے یہ سیاسی رویہ نہیں بلکہ سازش کا حصہ ہے میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن انانس کرنے اگر آپ نہیں کریں گے یہ میں مارچ کروں یہ میری مارچ اکٹوبر سے آگے نہیں جانے لگی اب سے لے کے اکٹوبر میں کسی ٹائم انانس کروں عمران خان ایک بار پھر دھمکیوں پر اتر آئے بولے حکومت میں فوری انتخابات کا اعلان نہ کیا تو مارچ کروں گا یہ لانگ مارچ اکٹوبر سے آگے نہیں جائے گا عمران خان کی پریس کانفرنس بولے حکمرہ اتحاد کسی صورت نہیں جیز تکتا عمران خان کی ایک طرف اداروں پر تنقید دوسری طرف بیک ڈور رابطوں کا اعتراف زاکرات کیا میں کہوں کہ ہو بھی رہے ہیں نہیں بھی ہو رہا یعنی ان کے اندر ابھی تک کوئی دوڑی ہماری بیک چینلز پر ہوا ہے کوئی اس طرح کی کلیریٹی نہیں ہے ایم کیو ام پاکستان کا گورنر ہاؤس میں اجلاس شرکہ کا گورنر سن سے بلدیاتی ترامیم سے متعلق تحفظات کا اظہار گورنر سن کامران ٹی سوری آج اسلام آباد روانہ ہوں گے ذرائع کے مطابق کامران ٹی سوری وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے گورنر سن ملاقات میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کریں گے لال حویلی خالی کرانے کے نوٹس کے خلاف راول پنڈی کی مقامی عدالت میں درخواست پر سمات سمات نے فیصلہ محفوظ کر لیا دوپہر دو بجے تک سنائے جائے گا صدر مملکت عارف علوی نے ریکوڈک ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کر دیا عدالت سغیر ملکی کمپنی سے محایدے سے متعلق رائے لی جائے گی وفاقی حکومت نے ریکوڈک ریفرنس منظور کیا تھا وزیراعظم کی ایڈوائز پر صدر نے ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا سپریم کورٹ سے رائے ماضی کے عدالتی فیصلے کے تناظر میں مانگی گئی ہے سانہ کارساز کو پندرہ سال گزر گئے زخم آج بھی تازہ سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو آٹھ سالہ جلہ وطنی کے بعد وطن واپس پہنچی تھی عوام کے سمندر نے ان کا استقبال کیا تھا استقبالی جلوس میں بم دھماکوں میں 177 افراد جہاں بھاق اور سیکڑوں زخمی ہوئے تھے دہشتگردی کے واقعے میں کون ملوث تھا آج تک پتا نہ چل سکا کراچی کے لاخے نورت نازم آباد میں کٹی پہاڑی کا تودہ گرنے کا واقعہ زلہ وستی سے زلہ غربی جانے والا ٹریک بند کٹی پہاڑی سے مٹی بھی سرکنے لگی مکین اور رہ گزیر پریشان خیبر پختون خواہ میں آج رات سے بادل جنگ کے ورسیں گے بارشوں اور ہواوں کا لڑ جاری بالا یزلہ میں برف باری کا امکان سڑکیں بند ہونے کا خدشہ روس کا جنگی تیاری اور یوکرین جنوبی شہر کی امارس سے ٹکرا کر تبھا امباد کی تعداد تیرہ ہو گئی ڈینپرو کے انرجی انفرسٹیکچر سمیت یوکرین کی متعدد شہروں میں روسی بمباری ہر طرف تباہی کے مناظر لاکھوں یوکرینی گھر اندھیرے میں ڈوب گئے امریکہ کی شدید مضمت کہا روس جنگی جرائم سے باز رہے آسٹریلیا نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم نے سیاسی فائدے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا آسٹریلیا کا سفارتخانہ بدستور تلبیب میں کام کرتا رہے گا آسٹریلی وزیر خارجہ کا اسرائیل اور فلسطین کو مسئلہ مذاکرات سے حل کرنے کا مشورہ اور آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کا وارم اپ میچرز پاکستان کل افغانستان سے ٹکرائے گا میگا ایونٹ کے سوپر بارہ راؤنڈ میں ان ایکشن ہونے سے پہلے پاکستان کرکے ٹیم کے پاس تیاریوں کا آخری موقع ہے موسیقی